اعوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَّرُوا كِبَارَكُمْ وَرَحْمُوا صِغَارَكُمْ ماں عشق کے چھٹے سال کے دوسرے درس میں گھر اور خاندان کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں انوان کے تحت یہ سلسلہ گفتگو آپ یہ خدمت نے پیش کیا جا رہا ہے اس فکر کے ذریعے سے کہ ماہ مبارک رمضان امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا مہینہ ہے کہ اس ماہ رمضان کا جو گل سرسبت اور روز پیس ہے وہ شبِ قدر ہے اور شبِ قدر امام زمانہ کی رات ہے اس کے علاوہ روزانہ کی پڑھی جانے والی نماز وہ میں امام زمانہ کے لیے دعا ہے اور ہر وقت کے آمال میں امام زمانہ کے لیے کہیں نہ کہیں پر دعا آپ کو دکھائی دے گی امام زمانہ کا مہینہ ہے یعنی امام زمانہ کے سلسلے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے سب سے اہم جو ذمہ داری ہے ہماری امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے وہ ذمہ داری اجتماع قلوب کی ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کو ایک کرنے میں شیعوں کے دلوں کو ایک کرنے کی کوشش کرے تب ہی مولا کا ظہور ہوگا سب ایک دل ہو یہ ایک دل کیسے ہوا جاتا ہے ایک دل کیسے ہوا جاتا ہے ایک دل ہونے کا راستہ کیا ہے ایک دل ہونے کا مطلب کیا ہے ایسے تو نہیں کہ چلتے پھرتے ہم ایک دل ہو جائیں ایک دل کے لیے ہمیں کون سے مراحل تے کرنے ہوں گے بیچ سے جا کے پکڑ کے آج مشکل تو ہماری یہی ہے نا کہ ہم جا کے سنک پر ایک دل ہونے کے لیے لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں جبکہ سب اختلافات کا شکار ہے سب ایک دوسرے کے لیے دشمن ہی رکھے ہوئے ہیں ہر ایک دوسرے کو اپنے منافع کا دشمن سمجھ رہا ہے جب ہر ایک اپنے آپ کو دوسروں کے لیے اپنے منافع کا دشمن سمجھ رہا ہے تو اب یہاں آپ اجتماع قلوب کی گفتگو کرتے رہیں گے تبل ٹاپ میں تو اچھا لگے گا تقریر میں تو اچھا لگے گا لیکن میدان عمل میں چار قدم بھی نہیں چل پائیں گے کیوں نہیں چل پائیں گے اس لئے کہ جہاں سے اجتماع قلوب کی بنیاد شروع ہوتی ہے جہاں سے سماج کی اساس ہے وہیں پر وہ اناثر نہیں ہے جن اناثر کی بنیاد پر اجتماع قلوب کی بحث شروع کرنا تکی پس ہمیں اس حقیقت کو معلوم کرنا ہے کہ وہ کون سی اساس ہے جو اجتماع قلوب کے لیے ملدگار ثابت ہوگی اور اگر ہم اس کے اوپر بحث کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ گھر خاندان خانوادہ اساس اور بنیاد ہے سماج کی اگر یہاں ہم نے رحمت کو استعمال کر لیا یہاں ہم نے محبت کو استعمال کر لیا تو ہم خود بخود ایک اجتماع قلوب کا معاشرہ تیار کر سکتے ہیں گھر کیسے تشکیل پاتا ہے جنو شوہر کے ذریعے سے تشکیل پاتا ہے اور اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو یہاں سے ہم کو رحمت کا معاملہ آگے بڑھانا ہے یہاں سے ہم کو محبت کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے یہاں سے ہمیں ایک دوسرے کو کمال کی نگاہ سے دیکھنا ہے کہ مرد عورت کے لیے کمال کا ذریعہ ہے عورت مرد کے لیے کمال کا ذریعہ ہے دونوں ایک دوسرے کے ایک تکامل کا ذریعہ ہے جب ہم اس نوعیت سے آگے چلیں گے تب جا کے ہمیں گھر تیار کریں گے جب ہم گھر تیار کریں گے تو اس گھر سے ایک سماج تیار ہوگا جب سماج تیار ہوگا تب جا کے رحمت و موادد کے اصول پر جب گھر تیار ہوگا تب ہم اجتماع قلوب کی دعوت دے سکتے ہیں گھر سے شروع کر کے معاشرے تک تو یہ سب سے یہ ماہ مبارک رمضان جو پیغمبر اکرم نے کہا کہ فریضہ اے روزہ دار کا بزرگوں کا احترام بچوں کے ساتھ رہنے یہ کیسے ہوگا اور یہ رحمہ آپ اگر دیکھیں یہ جو شادی بیعہ ہے جہاں سے رحمت کا آغاز ہوتا ہے یہ کیوں قرآن مجید نے کہا کہ جعلہ بینکم موددتا ورحمہ یہ انشاءاللہ حیساء شریفہ پر جو سورہ روم کی ایک قسمی آیت ہے اور اس سلسلے میں جو آیاتیں قرآن مجید کی اور زہل میں جو احادیث ہے اس کو آئندہ درسوں میں ہم پیش کریں گے ابھی اس کو آپ غور سے دیکھیں کہ خداوند عالم نے یہ جو کہا کہ جعلہ بینکم موددتا ورحمہ اللہ نے تمہارے درمیان ازدواج کی صورت میں موددت ورحمت کو قرار دیا ہے تو یہ رحمت جو خداوند عالم کہہ رہا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ساری خلقہ دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ دین فطرت ہے فطرت اور خلقت کے اصول پر یہ دین تیار کیا گیا ہے دیگر عدیان کیا نہیں ہے ایسا دیگر عدیان میں فطرت نہیں ہے جذبات ہیں اپنے مخیلات ہیں اپنے خیالات ہیں اتنا زیادہ اتنا زیادہ خیالاتوں کی کارفرمائیاں ہیں خیالات کی کارفرمائیاں ہیں خیالوں کی کارفرمائیاں ہیں کہ وہ انسان جو گلے سر ثبت ہے جو خلقت کا بہترین وجود ہے اس کو ایک گائے کی بنیاد پر جلا دیا جاتا ہے یہ کیا ہے یہ معلوم ہے کہ فطرت کے خلاف کام ہو رہا ہے کہ ایک جانور کی ایک گائے کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اس کو بہانہ بنا کے ایک انسان کو زندہ جلا دیا جائے اچھا کسی بھی مذہب کا ہوں انسان بہنوانے انسان انسان کی حمایت ساری انسانیت کو کرنی ہے یہ انسانیت کا کمال ہے تو یہ جو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شادی بیعہ میں میاں بیوی کے درمیان اللہ نے مبدت اور رحمت کو قرار دیا ہے جعل کیا ہے جعل یعنی قرار دینا نا کہ جعلی اردو میں جعل کے معنی ہے وہ نہیں عربی میں جعل کے معنی ہے یعنی قرار دیا یعنی اللہ نے ایجاد کیا میاں بیوی کے درمیان مبدت اور رحمت یہ رحمت جو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایجاد کے چوک رحمت کہہ رہا ہے اس لیے کہ جو خلقت کا اصول ہے وہ رحمت پر استوار ہے ساری خلقت خداوند عالم کی جو کچھ بھی ہے کہ عالمِ خلق ہو چاہے عالمِ عمر ہو دونوں میں خداوند عالم نے رحمت کو کار فرما رکھا ہے اس لیے خدا کی تجلی کا جو مرکز ہے قرآن مجید کیا ہے اس قرآن کی اتنی اہمیت کیوں ہے خدا سے کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے خدا کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو خدا کی تجلی کو دیکھیں کہاں ہے خدا کی تجلی قرآن مجید تجلہ ربہ بے کلام ہی یہ قرآن وہ ہے جو اپنے کلاموں اپنے کلام کے ذریعے سے اپنے قرآن میں اپنے متعدد کلاموں کے ذریعے سے جس نے تجلی کیے اپنے بندوں کے درمیان کہ میرے بندوں مجھ سے اگر ملاقات کرنا چاہتا تو مجھ سے بات دیکھو میں تم سے کیسے بات کر رہا ہوں تو یہ تجلی رب جو قرآن مجید ہے اس کا آغاز ہی ہوتا ہے دو کلمے سے رحمان رحیم یہاں سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے آغاز ہے یعنی خدا اب رحمان رحیم کے کیا معنی ہے یہ بحث اس لیے محققین جو ترجمہ کرتے ہیں وہ رحمان رحیم ہی کر دیتے ہیں اس لیے کہ کوئی ایسا کلمہ جو اس کو دوسری زبان میں تبدیل کر چکے وہ حققین کے بیان کے مطابق ہے ہی نہیں حتی جس ترجمہ کو بیان کیا گیا ہے کہ جناب سلمان فارسی نے بیان کیا ہے بخشایندہ مہربان فارسی میں سب سے پہلا ترجمہ ہوا ہے قرآن کا جناب سلمان فارسی کی طرف سے اس کو ہی محققین نے کہا ہے کہ جناب سلمان کی طرف منصوب ہے جناب سلمان کا ترجمہ نہیں ہے چونکہ یہ اگر ہے بھی تو مہربان بخشایندہ ہوگا بخشایندہ مہربان نہیں ہوگا تو بھی بحث ہم یہاں پر کرنے کے نہیں بیٹھے کیا مانا ہم رحمان و رحیم ہی کہتے ہیں رحمان دنیا کے لیے رحم آخرت کے لیے یہ بھی کہنا یہ بھی بعض دعاوں کے ذریعے سے اس کے خلاف باتیں ثابت ہوتی ہیں اس لیے کہ بعض دعاوں میں ہیں کہ رحمان دنیا اور رحم و رحم یہ ہے یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں تم رحمان و رحم ہے ایک ساتھ لگا دیا تو اس کا آخرت میں اس کی رحمان و رحم ہوگی رحم یعنی دونوں ظاہر ہوگی تو یہ بحث میں ہمیں نہیں پڑنا ہم تو بھی رحمان و رحم کہہ رہے ہیں کہ آغاز قرآن جو تجلی رب ہے وہ رحم و رحم سے خلقت کا جو سارا تانہ بانہ ہے وہ رحمت کے اصول اور اسی لئے رحمت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ ہماگیر ہوتی ہے ہما جہد ہوتی ہے اسی لئے جب اپنے رسول کو بھیجا تو وہاں بھی وہی ہے کیا ہے رسول کے لئے پیغمبر آپ چونکہ نمائند ہیں رب العالمین کے جو رحمان و رحیم ہیں تو آپ کی رحمت بھی فراغیر ہماگیر ہما جہت ہوگی رحمت لل عالمین امام زمانہ جب آئیں گے تو وہ کیا ہے وہ بھی نسخہ دوو میں پیغمبر یا کرم رحمت لل عالمین آپ اٹھا کر دیکھیں حدیث مانا کے القاب میں سے رحمت لل عالمین یہ کیوں ہے اس لئے تمام انبیاء کا نچوڑ تمام اسفیاء کا شربت وجود تمام ناموس الہی کی ذمہ داریوں کو سمالنے والی ذات کا نام امام زمان عجل اللہ فرج شریف ہے اس لئے وہ بھی رحمت ال عالمین اور پورا یہ سلسلے ہدایت عیمہ تاہرین کا وہ پورا وجود وہی مودت ہے وہی رحمت ہے اب ماہ رمضان آیا تو ماہ رمضان بھی چونکہ ماہ رحمت ہے ماہ برکت ہے ماہ استغفار ہے تو رحمت ہما گیر ہے اب مرد مسلمان ابھی تو خیر روز آہستہ گرمی سے پیچھے آ رہا ہے لیکن آپ گرمی کی شدت دیکھے جب ہوتی ہے کس طریقے سے روزہ گرمی کی شدت میں رکھا اتنے والے رکھتے ہیں اب جو روزہ رکھا اور دن زہر کی نماز پڑھی تو اس میں بھی یہ دعا پڑھو آشر کی نماز پڑھی تو اس میں بھی یہ دعا پڑھو مر نماز اس کے بعد یہ دعا گرمی کی شدت دیکھیں روزہ کی حالت دیکھیں زہر کی نماز دیکھیں آشر کی نماز دیکھیں مغرب کی نماز دیکھیں اگر آدمی روزہ کی حالت میں بغیر پانی پیے بغیر افتار کی اس لئے مستحب یہی ہے روزہ دار کے لئے روزہ ہمارا باطن نہیں ہوتا روزہ تو روزہ مقروح ہو جائے گا نہیں کچھ نہیں ہوتا بلکہ اس کے بلکس یہ تاقیل نہیں ہے کہ آدمی گر رہا ہے بے ہوش رہا ہے نہ کھائے پہ نہیں ایسا نہیں استہباب پانچھے امام امام محمد باقر کی حدیث ہے کہ جب روزہ دار شدت اتش اور شدت جو یعنی بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت کے باوجود ازان ہونے کے وقت روزہ نہیں کھولتا ہے اور اسی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو خدا فرشتوں کو مخاطب کر رہی ہے فرشتوں دیکھو میرے بندوں اس بندے کو دیکھو یہ میرا بندہ اس تو کہتے ہیں بندہ دیکھو اس بندے کو یہ بھوک کی شدت میں ہے یہ پیاس کی شدت میں ہے لیکن میری محبت میں میری محبت میں یہ روزہ افطار نہیں کر رہا ہے بلکہ میری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے تو یہ مستحب اس لئے کہا گیا اس آلت میں جو آپ کو کام کرنا ہے کام یہ اللہ ہم آدخل علاہ للقور السرور وہ جو قبر میں چلے گئے ان جوش مارے ہوئے تجھ بسم اللہ میری مالک یہ داخل کر دے کسی کو بھیج دے اس کے بعد اغن کل لا فقیر ہم سے کیا مطلب جس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے جس نے ہمیں پریشان کیا ہے جو ہماری مسئیبتوں کا سبب ہے جو ہمارے لئے بددعا کرتا ہے ہمارے برس رہی ہے برس ہے اور رحمت کی برس رہی سب کے دعا آغن کل فقیر میرے مالک دنیا کے تمام فقیر کو بینی اش بکل جائے ہر بھوکے کو سیر کر دے اکسو کل اوریان ہر برہنہ کو لباس آپ دیکھیں کتنی وسط اس ماہ مبارک رمضان میں ماہ مبارک رمضان صرف اور صرف مسلمانوں کا مہینہ نہیں شیعوں کا مہینہ نہیں رحمت کا مہینہ تو چونکہ رحمت خلقت سے اس طور ہے اس لئے خدا نے جب اپنی خاص رحمت انڈیل نہ شروع کی ہے برسان نہ شروع کی ہے تو اب اس میں ایک خاص طبقہ شامل نہیں رہے گا دنیا کے جتنے فقیر ہیں دنیا کے جتنے ننگے دنیا کے جتنے قرض دار ہیں سب کے لئے دعا کرو تاکہ رحمت ہما جہت ہو جائے ہما گیر ہو جائے تو پھر رحمت الہی جب جوش مار تو سب کے شامل آ تو جب یہ سارے اصول ہیں رحمت کے اس مہینے میں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ سماج جو امام زمان کے لئے دعا کرے تو امام زمان آئے جس کی شرط ہے کہ شیعہ ایک دل ہو جائیں ہم درد ہو جائیں ایک دوسرے پر رحمت کی بارش کریں تو یہ کہاں سے سر چلا شروع اور چون رسول اکرم نے فرمایا بچے کی نوبت آتی ہے جب ایک مرد و زن ایک شوہر زوجہ آپس میں ان کا جسمانی سنگم ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں تولید نسل تولید مصل کی صورت میں بچے وجود میں آتے ہیں تو یہ بچوں پر قبر رحم کی توفیق نصیب ہوگی یہ کم معاشرہ ایسا ہوگا جو بچوں کو گھڑکیا نہ دیتا ہوگا بچوں کو بے جا تماشے نہ مارتا ہوگا بچوں سے کام نہ کرواتا ہوگا بچوں کے ساتھ بسلوکی نہ کرتا ہوگا بچوں کو بے تہاشا مارتا نہ ہوگا یہ سب کم ہوگا جب رحمت کے کہ کس طریقے سے بچوں کے ساتھ رحم کرنے والا معاشرہ بزرگوں کا احترام کرنے والا سماج تیار ہو تو خود بخود ہم کو شادی کی اہمیت سمجھ میں آئے گی خود بخود پھر ہماری شادیاں کبھی بھی رحمت کے راستے سے نہیں ہٹیں گی جب آغاز میں خدا کہہ آئے کہ ہم نے رحمت قرار دی ہے تو ہم کو رحمت کے اصول کو منٹین کرنا ہوگا ہم کو رحمت کے طریقوں کی پازداری کرنی ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ شادی میں مضافر شولہ بنوانا چاہیں اور اس میں آپ ایک کلو نمک ڈالنے ہو یہ دعا کریں کہ اللہ اس میں بہت مٹھاس آجائے نہیں آسکتی ہے آپ ماکوتی بنوار رہے ہیں آپ متنجن بنوار رہے ہیں اس میں آپ اس کے جو میٹیریل ہیں اس کے جو سامان ہیں جو باورچین بتائیں ہیں وہ آپ نہ ڈالوائیں اور دعا کرتے کہ اللہ اس کو بہترین متنجن بنا دے اس کو بہترین قلیہ باورچین نے بنائی ہے اور جس صحیح انداز سے جب ان چیزوں کو استعمال کرے گا باورچین تب بہترین کھانا آئے گا یہاں پر دعا اس وقت کار ساز ہوگی جب ساری چیزوں کو آپ اگھٹا کر لیں تب آپ دعا کریں گے اس میں اثر دے دے اس میں اثر دے مالک اس وقت ہوگا ایسے تھوڑے ہوگا اگر ہماری شادی بیعہ کزائی ہوتلوں میں اگر ہماری شادی بیعہ نامحرموں کی مکس گیدرگ میں اور شادی کے اس کے بعد لے کے ویڈیو اور ویڈیو کو لے کے اس کے بعد فیس بک پر اور دیگر سوشل میڈیا پر ڈال کزائی میک اپ کے ساتھ تو آپ رحمت والی نسل کی توقع بیکار ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایسے ہوا ہے تو ان جگہوں سے سب سے پہلے ہٹایا جائے ان چیزوں کو جہاں سے انسان جاگ جائے وہاں سے صویرہ ہے مچلی جب بھی پانی سے نکالی جائے تو تازہ ہے انسان کو اپنی ناموز کی فیس بوک اور دیگر چیزوں پر اپنی ناموز کی فوٹو وائرل کرنے سے اور اس کو رکھنے سے پریز کیا جائے تاکہ یہ امام زمانہ کی ناراضگی کا سبب نہ ہو جو سماج جو گھر امام زمانہ کی ناراضگی کا سبب ہو جائے گا اسے بچوں پر رحمت نہیں ہوگی اسے بزرگوں کا احترام نہیں ہوگا یہ کیسے ایک رحمت محاب گھرانہ تیار ہوتا ہے کیسے امام زمان پسند گھرانہ تیار ہوتا ہے انشاءاللہ آہندہ کی گفتگو میں فیلحال خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت